علینا بتائیے گا یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ وفاقی حکومت کی کارکردگی سے اب بھی بائیوس ہیں اور جو پہلا ڈیڑھ سار حکومت رہی اس سے بھی وہ ناخوش تھے اور پنجاب پر نظریں جمائے بیٹھے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے کیا یہ وہی بات ہے جو شیخ رشید نے کہا تھا کہ نون سے شین نکلے گی بلکل میرا خیال سے اب یہ ترار جو ہے دونوں بھائیوں کے درمیان بھی بہت واضح ہونا شروع ہو چکی ہے آپ کو پتہ ہے یہ باتیں ہم پہلے سنتے آئے تھے اب اس کا عملی ہم مظاہرہ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے جو کیمپ کے ہارڈ لائنرز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ روز سے وہ کافی کچھ راز افشان کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں چاہے ہیں ان میں رانہ سناولہ صاحب ہو جاوید لطیف صاحب ہو اور وہ ہیڈ آن ادارے سے جو ہے وہ ایک تکراؤ ل لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ میرا خیال سے یہ اپنے اپنی ڈیسیشن پر اپنے فیصلے پر یہ کچھ نہیں بول رہے ہیں جو وہ آکے آئے روز ٹاک شوز میں جو کچھ راز افشان کر رہے ہیں ان کو نیچولی ہدایت ملی گئی ہے اور ان کو ہدایت دینے والے بھی نونلی کے قائد جو ہیں اور جہاں تک ہمارے ذرائے بتا رہے ہیں انہی کی گو ایڈ کے بعد وہ اس قسم کی باتیں آکے کر بھی رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کی نیچولی ایک فرسٹریشن ضرور ہے آپ کو پتہ ہے الیکشن سے قبل وہ چوتی بار وزیراعظم بننے کے جو ہے وہ تمام خواب سجائے ملک واپس آئے اور جس قسم کے حالات کا سامنا ان کو کرنا پڑا جس طرح سے ان کے وہ خواب جو ہے وہ ریلائز ہوتے ہوئے نہیں نظر آئے تو نیچولی وہ فرسٹریشن ہے جو کہ اب وہ چینلائز ہو رہی ہے ان تمام افراد کے سرو اور اس قسم کے بیانات جو ہے وہ دلوائے جا رہے ہیں اور اساسات یہ بھی ابھی بڑی خبر گرم ہے کہ میاں صاحب آنے والے دنوں میں ایک اجلاس پارٹی کا جو ہے وہ منقد ہونے جا رہا ہے جس میں اب وہ جو پارٹی کی صدارت ہے وہ ایک سے دو ماہ کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر عمل درامت ہوگا کہ پارٹی کی صدارت واپس سے میاں صاحب کی طرف جو ہے ان کو دے دی جائے اور یہ رفان صدیقی صاحب نے اس کو بڑے ایویڈنٹی یہ بات بتا بھی دی ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ اس قسم کے موو لینے کے لیے جا رہے ہیں اور کیونکہ پارٹی جو ہے وہ اس میں ایک پل ٹائم صدر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے لہذا شہباز شریف صاح سے یہ صدارت لے کر اب میاں صاحب کے پاس وہ واپس سلی جائے گی سو اس پر بھی آنے والے دنوں میں دراریں جو ہیں وہ مزید گہری ہوتی بھی دکھائی دیں گی جہاں تک آپ بات کریں کہ میاں صاحب پنجاب پر صرف اور صرف کی جو فوکس ہے وہ جو نظریں ہیں وہ مرکوز ہیں نیچرلی ان کی بیٹی یہاں اپنے پنجاب میں وزارت اللہ کے منصف پر پائز ہیں اور وہ ایک بطور ایک والد کے وہ اپنی بیٹی کو اسسٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اگر آج کو مریم نواز صاح صاحب ہوتے رانہ سناؤلا صاحب ہوتے یا کوئی اور نون لیگ کیس کی سینئر رینومائز کرسی پر براجمان ہوتے تو میاں صاحب کی اس طرح سے وہ ایکٹیو نہ نظر آتے یا ان کا فوکس نہیں ہوتا سو وہ not as a three times prime minister not as a party leader وہ اپنی بیٹی کو جو سپورٹ کر رہے ہیں صرف وہ ایک والد صاحب کی حیثیت سے کر رہے ہیں اور ان کا کوئی سروکار نہیں ہے ان کو وفاق میں یا سنٹر میں جو کچھ ان کے بھائی کر رہے ہیں اور یہ literally ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے شباس صاحب کی حکومت کو disown کر دیا ہے صرف اور صرف پنجاب پر نظریں مرکوز کر کے disown کی علینا ساتھ رہیے گا علینا ساتھ رہیے گا عمر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو ایک پرسپشن ہے نون سے شین نکلے گی یعنی درادو کی بات ہے اور جیسے ابھی علینا کہہ رہی ہیں کہ بڑے میاں صاحب نے اس وقت نون لیگ کو ہی disown کر دیا ہے یا وفاقی حکومت کو بالخصوص disown کر دیا ہے یا حکومتی پروسس میں ہی شامل نہیں ہے لیکن پنجاب پہ وہ توجہ رکھے ہوئے ہیں اور ایک دوسری تھیوری یہ ہے کہ وہ پنجاب کو بہتر کرنا چاہتے جو damage ہوا ہے اس کو revive کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ سیاسی حقومت عملی ہے